ان کے لبے رنگی کی نیتھا بے تھی کہ جس نے اللہ حضرت زندہ باد ایک آئی ڈی ہے انہوں نے پوچھا ہے کہ فرحت حاشمی کو سننا کیسا ہے فرحت حاشمی کو سننا یا پھر کسی بھی فرقائے باطلہ کے کسی بھی سکولر کو سننا یہ جائز نہیں ہے بس خواتین کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ فرحت حاشمی کیونکہ وہ اہل حدیث جو ہے وہ مکتب فقر سے تعلق رکھتی ہیں اور دوسری بات یہ اس قسم کی جتنے لوگ ہوتے ہیں کہ اہل حدیث ہوں یا دوسرے بدمذہب قسم کے لوگ ہوں وہ اکثر جو ہے اپنا تعلق کس گروہ سے ہے وہ اس کو ظاہر نہیں کرتے ان کی پچھا یہ ہوتی ہے کہ وہ عام مسلمانوں کو خاص طور سے سنی مسلمانوں کو بھولے بھولے مسلمانوں کو دھوکہ میں رکھنا جاتے ہیں اس لئے وہ اکثر اپنے معاملات کا یا اپنے بزرگوں کا یا اپنے بڑوں کا کوئی بھی تذکرہ نہیں کرتے تاکہ ان کے حقیقت سامنے نہ آئے دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو یہ وہم ہو کہ ان کے بعض مسائل ٹھیک ہوتے ہیں یا قرآن اور حدیث سے بیان کرتی ہیں تو قرآن حدیث سے بیان کی گئی چیز ٹھیک ہے یا نہیں ہے اس کا فیصلہ کوئی دوسرا قرآن حدیث جاننے والا ہی کر سکتا ہے عوام اگر اس کا فیصلہ کرنے لگے کہ جو چیز سامنے والے نے بیان کی وہ قرآن حدیث میں بلکل درست ہے تو اس طرح تو پھر عوام جو ہے اسکولر سے زیادہ جاننے والی ہو گئی کیونکہ عوام نے فیصلہ کر رہا کہ ہاں ان کے بتائی ہوئے معاملات جو ہے وہ ٹھیک ہیں لہٰذا کسی کو بھی سب سے پہلے کسی بھی شخص کو سننے سے یا اس کی بات پر عمل کرنے سے پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ اس کے عقیدہ درست ہے یا نہیں ورنہ بہت ساری کام کی چیزیں بہت ساری جو ہے اچھی چیزیں انسانیت کی چیزیں جو ہیں وہ آج گل کی فلموں اور ڈراموں میں بھی مل جاتے ہیں تو کیا اگر وہاں سے اچھا میسیج ملے گا تو یہ کہہ دیا جائے کہ فلمیں ڈرام میں دیکھنے چاہیے کیونکہ بہت سارے پوزیٹیو میسیج وہاں سے ساماج کو جوڑنے والے میسیج یا بہت سارے پیغام گھریلو پیغام وہاں مل جاتے ہیں تو کیسا کہا جائے گا کہ ناٹک ڈرام میں دیکھنا چاہیے ہرگز نہیں کیونکہ اس طریقے کی چیزوں کے اندر کچھ ڈھکی چھپی باتیں ہوتی ہیں کہ بندہ چار اچھی چیزیں سنتا ہے پھر اس کے اندر کوئی ایسی عقیدے کی خرابی والی یا پھر ایسی کوئی عامال کو برباد کرنے والی جو ہے نباد شیطان دل کے اندر ڈال دیتا ہے کہ پھر اس کو لوگ صحیح سمجھتے ہیں تو اسی طریقے سے چاہے کوئی ڈاکٹر ہو انجینئر ہو اگر اس کا تعلق اہل سنت یعنی المعروف آج کے وقت میں مسئلہ کے عالی حضرت سے نہیں ہیں اس کے عقیدے وہ نہیں ہیں جو خواجہ غریب نماز رحمت اللہ تعالیٰ لے کے عقیدے تھے اس کے عقیدے وہ نہیں ہیں جو غصے پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں کے عقیدے تھے تو پھر ایسے شخصیت کو سننے سے ہرگز پریز کرنا چاہیے اگرچہ وہ تمہیں قرآن پاک کا علم سکھائے یا پھر وہ تمہیں شریعت مصطفیٰ کا علم سکھائے یا پھر وہ تمہاری ضرورت کا علم سکھائے تو اسی لئے ایسے ہر بدمذب کو سننے سے بچنا چاہیے تو ان کے اس بہکاوے میں لوگ جو ہیں سنی مسلمان آتے ہیں کہ وہ خواتین کے مسائل زیادہ لیتی ہیں سنتی ہیں اس لئے سننا چاہیے حسن نہیں ہیں ان کا جو تعلق ہے وہ اہل حدیث طبقے کے ساتھ ہے اب آپ اہل حدیث کے عقائد سارے جانتے ہی ہیں کہ اہل حدیث کون ہوتا ہے کیسے ہوتے ہیں کیا عقیدے رکھتے ہیں مازاللہ حضور کے بارے میں کیا کیا ان کی کتابوں میں خبیص جو ہے باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ سب آپ واقف ہیں تو آپ اس سے انداز لگا سکتے ہیں کہ فرد حاشمی کو سننا چاہیے یا نہیں سننا چاہیے پتھر نے حسن علی پرنوار بنایا موسیقا